جوڈ چوئیس ٹوڈیو این اسلامی نیٹ ورک خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا دل و نگاہ مسلمانی تو کچھ بھی نہیں جو پڑھتے ہیں ذریعہ دی رہ جاتا ہے یہاں تک نہیں جاتا اور بڑے دکھ کی بات ہے عمریں گزر گئیں ہم یہاں سے یہاں تک کا سفر نہیں تیہ کر سکیں پہلے بھی ادھر ہی تھا اب بھی ادھر ہی جو ادھر ہے وہ ادھر نہیں اور جو ادھر ہے وہ میری حضر صاحب ایک بڑی سونی بات کا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے بات سمجھ نہیں یہ فاصلہ بھی کوئی زیادہ نہیں دونے دیکھیں اگر آپ دل پہ رکھیں گٹ نہیں مڑنی بوری عمر گزر گئی ایک گٹ فاصلہ ہم سے تیہ نہیں ہوا ادھر ہی ہے بات سمجھ لا الہ الا اللہ ادھر ہی ہے اللہ ادھر ہی ہے ٹھیک ہے نہیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر ہی ہے ادھر نہیں ہے کوشش کرو یاد جس کو ادھر لاؤ اور یہی بات حضرت سلطان باہو نے کی رحمت اللہ زبانی کلمہ ہر کوئی آکے دلدہ پڑدہ کوئی ہو اس لیے حضرت کوشش کرو کہ یہاں سے یہاں آئے لیکن دکھ ہے کیا بندہ رونے روئے وہ لوگ حضرت ازانے کے ضرور ابھی بسے ضرور شکل دکھ حضرت یہ ہے جنہوں نے اللہ کو یہاں سے یہاں لانے کا راستہ بتانا تھا انہوں نے کچھ اور ہی بتانا شروع کر دیا جنہوں نے اللہ کو یہاں سے یہاں لانے کا طریقہ بتانا تھا اوکسریت کچھ اور ہی بتا رہی ہے دیکھو نہ کبھی حضرت لوگ پیروں کے پاس جایا کرتے تھے حضرت کو نظر مارو کہ دنیاں دی محبت دل چون نکل جائے ان لوگ پیران کل دنیاں منگن جانے دنے پلات لینا ہے پیروں سے رابطہ کرو کام نہیں چل رہا پیروں کے پاس جاو جن کا کبھی کام ہوتا تھا دنیا کی محبت نکالنا اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اب وہ آج کل وظیفے بتاتے ہیں کہ فیسے کی میان گئے وہ آج کل وظیفے بتاتے ہیں کہ حضرت یہ کیا ہو گیا وہ جو بیشتے تھے دوائے درد دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے کیا بندہ رونا نوی ہے اور لیکن میں اس میں عدر جی یہ ہے کہ جیسے لینے والے ویسے ہی دینے والے سن لئیے میرا ازان بھی کسے اور ہو ابھی بھی ازان نہیں ہے اپایا بڑھتا آنی یار دوچھا گا بندہ سن کڑے پیسے پایا تھا ہیں جی وہ جو بیشتے تھے دوائے درد دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے کبھی ان کے پاس جایا جاتا تھا کہ دنیا کی محبت نکلے اور اللہ اور اللہ کے اب ان کے پاس جایا جاتا ہے کہ پیسے کی میان گئے کم بیزن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے خانقاہوں میں گور گنیا مجابر لائے گئے میں حضرت ایک دن بڑا پاک بندہ ہے لیکن میں نام نہیں دوں گا حضرت ناراض ہو جائیں گے اہم ہی پتہ نہیں میرا دل کر پڑا حضرت کے پاس رکنے کو ہم رک گئے ازان دل کر پڑا میں شاہ صاحب ہیں میں رک گئے ان کے پاس تو مجھے فرمانے لگے کہ چنگا ہوئے ہے تو آگئے اور کہا کہ نہ پھر رو پڑے اللہ مجھے تو نہیں پتا تھا کس بات پر رو رہے ہیں لیکن اس رونے میں اس رونے میں اتنی سچائی تھی کہ نہ خبرونے کے بعد جو شاہ صاحب کو دیکھ کے کوئی میری آنکھوں میں تھوڑی نمی اترائیں تو جب کچھ کیفیت ان کی ساملی تو میں نے ارز کی میں حضور کیوں رو رہے ہیں فرمان لگے یار آج ایک بندہ آیا اور آٹا لے کے تو مجھے کہتا ہے شاہ جی آٹا دم کر دو تو میں نے کہا کیا ہوا تو مجھے کہتا ہے شاہ جی مجھ نہیں ملن ڈی دیتے آٹا دم کر دے فرمان لگے یار اسی مجھے ملانا لے یہ جو رب و رب کا رسول میں لایا کرتے تھے آج لوگوں نے سمجھیا کہ مجھے ملان دینے کیا برا وقت آیا بڑا ہی روئے اتنا ہے مجھے فرمانے لگے صرف ابباجی نے نم بھایا سب کچھ چھاڑ کر سارا دن گزر جاتا ہے کوئی کبھی بابا بھی کوئی نہیں آیا شاہ جی عمر لنگ گئی پانچ نمازہں پڑھ دیا دسوں ہنچے چھے میں شروع کرنی ہوں ادکے میں شروع ہوئے سارا دن پر اڈیک نم بھایا کے کوئی اللہ واسدے آئے کوئی اللہ دی گھل پچھانا آئے سارا دن ہی یہی ہے مجھ دود کٹا گئی ہے مجھ ملن نہیں رہی دم کر دو مجھے کی کٹی دوے سارا دن کے اندھنے نکم مجھ دو وہ جو بیشتے تھے دوائے درد دل کبھی جن کے پاس لوگ جایا کرتے تھے کہ حضور کو نگاہ مارو کوئی دسوں کے دنیا دی محبت کٹے ہیں اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت دا دیوہ بلے وہ لوگ ان اکل صرف دنیا لے جانے ہیں اللہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں فَسَلُوْ اَهْلَ الذِّكْرَ پوچھو اَهْلِ ذِّكْرِ سے پوچھو اَهْلِ ذِّكْرِ سے یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کیا دردی اَهْلِ ذِّكْرِ سے ذِكْر کے متعلقی پوچھا جائے گا کوئی علمی بات ہی پوچھ جائے گی فَسَلُوْ اَهْلَ الذِّكْرِ پوچھو اَهْلِ ذِّكْرِ سے حضور اللہ کا نام یہاں سے یہاں کیسے آئے گا لَاِلَهَ إِلَّا اللَّهِ یہاں سے یہاں کیسے آئے گا مَوْلَا يَسْوَلِّ وَسَلِّم دَائِمًا عَبَدَ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ یہاں سے یہاں کیسے آئے گی لیکن میرے حضور صاحب اشارتاً ایک بات فرمایا کرتے تھے تب سمجھ نہیں آتی تھی سمجھ ابھی بھی کوئی نہیں آئی فرمایا کرتے تھے عصیب ادام تے اخروڑ تے چلغوزے تے پس تے لے کے بیٹھے ہیں اے ساڑے کو لوا کے تے ملوک مانگ دے اور کبھی جب دو ہزار تیرہ میں دادہ شیخ کا انتقال ہوا تو جو وقتیں بھی سال آیا کریب تو میں نے کئی بار آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھے اور فرمایا کرتے تھے سو سال ہو چلے احسان اُدھکان کھولے ہیں لیکن جڑا سودہ لے کے بیٹھے ساں کدھی کو منگڑی نہیں آئے پھر چلے ہو کھڑے پاسے پھائے گئے ہیں نہیں ہے در ایتھے اللہ ایتھے اے بھی ہوتی جگہ پتر یہ اتنا سستہ تو نہیں ہے کہ یہ بندہ کسی عورت کو دے دے اور کیمرہ لگا ہے میں اپنی بیٹیوں سے بھی یہ اتنا سستہ تو نہیں ہے کہ بندہ کسی بندے کے نام لگا دے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے یہ انہیں کی بارگاہ میں پیش کرو اور بڑے بندے میری طرح اس ویہم میں مبتلا ہیں کہ نہیں ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو دے دی ہے اگر تُو نے دے دی ہے تو تیرا چیرہ تو گوائی نہیں دے رہا اگر تُو نے دے دی ہے تو تیرا سر تو گوائی نہیں دے رہا تیرا چیرہ تو کہہ رہا ہے نہیں ابھی یہ کسی اور کے پاس ہے کیونکہ جس دن تُو نے اپنا دل مدینہ پاک جمع کرا دی ہے پھر تیرے موں پہ پوری مٹھی داڑی ہوگی ہے ابھی یہ کہیں اور جمعہ در ابھی یہ مدینہ پاک جس دن مدینہ پاک پوری پتر یہاں سر پہ ٹوپی ہوگی اور یہاں سر پہ پگڑی ہوگی ہمامہ شریح ہوگی ہے نشانی ہے نا بھئی سردی آئی ہے تو آٹومیٹک سویٹر اور ہر چیز کی نشانی ہے ایسے گرمی آئے گی تو کارٹن آ جائے گی تو بھئی یہ کیسے ہے کہ تیرے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے اور تیرے ظاہر میں اس کا سرینی نظر آرہا کوئی بھی ہے یہ دل پتر بھی اسی لئے تو اللہ حضرت نے کہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول ہے فرماتے ہیں جس دل میں ان کی یاد نہیں ہم اس دل کو تو دل ہی نہیں مانتے ہیں دل وہی ہے جو ان کی یاد دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول ہے یہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ قربان جاؤں جین پاک لوگوں پہ یہ روشن ستارے ہیں یہ ہمارے اسلاف ہیں ہمارے بڑے ہیں ہماری تاریخ ہیں اور سونی تاریخ ہیں لیکن یاد رکھنا سپیشل جو نوجوان بچے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے ایک وقت آئے گا لوگ اپنی اسلاف کو برا کہیں گے علماء بیٹھے ہوئے ہیں دیس کا میں حضرت اکثر سوچا کرتا تھا یار یہ ویلہ کس طرح آئے گا کوئی حضرت باجزید کو بھی برا کہے گا وہ شخصی ہے جن کا دنیا سے تعلق ہی کوئی نہیں تھا دن اللہ کی یاد میں رات اللہ کی یاد میں کوئی حضرت جنید کو بھی برا کہے گا جن لوگوں کا دنیا سے تعلق ہی کوئی نہیں تھا جن کی پہچان اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تھی جن کی وجہ شہرت دنیا کا ترک کرنا تھا زہد تھا توقل تھا کنات تھی کوئی کوٹھی نہیں کوئی بنگلہ نہیں کچھ نہیں تھا ان کے پاس ایسے لوگوں کو بھی کوئی برا کہے گا تو پھر حضرت جی چھوٹے مرزے نے جیل میں بیٹھ کے بتا دیا کہ ایسے برا کہے جائے گا اس منحوس نے بتا دیا کہ ایسے یہ ہوگا اور دیکھو اس کی زبان سے کیا کیا نہیں نکلا اور کیا کیا نکل نہیں لیکن قربان جاؤں کہاں کہاں ہوں دا ہے تے کوگی کوگی ہوں دی ہے او جے لمدہ کان ہیں تے کان جی دو بول دا ہے تو کان نہیں کان دا ہے حضرت جی کان دے موچ ہوئی نکلیا تے ذرا حضرت جی شاعر مشرق اللہ محمد اقبال ویسون لو کی کہہ رہے ہیں اقبال کہتے ہیں شوقت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمو شوقت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمو فقر جنہ دوبا یزید تیرہ جمال و نقابد ایک کان ہیں تے ایک کوگی ہوں تے کوگی کی ڈسوڑا بول دی دیل تھنڈے کی تے نہیں تے کان بول دا ہے تے کن کھان دا ہے تو یہ حضرت جنہد بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کیلئے لکھا ہے کہ جب وقت وشال آیا تو لوگ جمع تھے قربان جاؤں جی ان پاک لوگوں پہ بھی ان کی زندگی بھی بڑی سونی اور ان کا جانا بھی بڑا سونی حالا علماء بیٹھے ہیں مفتی صاحب بیٹھے ہیں لفظ بڑے سستے ہو گئے ہیں آج کل جید علی جو دل کرے بول چڑھو میں بھی اپنے گھر میں ہوں تو وہ اعلان اکثر سنائی دیتا ہے بھائی فلانے بندے دا وشال ہو گئے اوپا ہی وشال تے کسے کسے دا ہندہ ہے یہ زارے ہیں تا ہی وشال کرائی ہندہ نے وشال تو کسی کسی کا ہوتا ہے ہی تو مر نہیں ہندہ بلکہ مرنا کیا ہے ابھی مرے ہوئے ہیں کیونکہ اللہ اور اللہ کا رسول تو فرما رہے ہیں زندہ وہ ہے جو ذکر والا ہے جو غافل ہے وہ کدھر زندہ ہے تو مرا ہوا ہے وہ مرے ہوئے کی مانے گا وشال تو ان کا ہوتا ہے ہم تو لمبی عمر کی دعائیں کرتے ہیں ہاں اگر کوئی اس نظریے سے لمبی عمر کی دعا کرے کہ عبادت زیادہ کروں گا نفل زیادہ پڑوں گا ذکر زیادہ پڑوں گا قرآن زیادہ کروں گا تو ٹھیک ہے لیکن ہم تو لمبی عمر بھی اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ معافرمہ گناہ ہی کرنے اور ہمارا کون سا لمبی عمر کے لحاظ سے کچھ اچھا ارادہ رکھتے ہیں لیکن قربان جاؤں یہ وہ لوگ تھے یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ کیڑے ویلے ویلہ آئے گا لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں کیڑے ویلے ویلے ویلہ آئے گا تو وصال تو کتر ان کا ہے سڑک ادا وصال ہے اللہ معافرمہ ہے اس لیے مرنا ہے پتہ نہیں کیسا وہ معاملہ ہوگا تو لکھا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی وقت وصال تھا مریدین خاص سارے مرید بھی کجھیں نہیں ہوتے سب کی سمجھ فہم فراسد ایک جیسی نہیں ہوتی ہوتے سارے مرید ہیں تو وہاں کو میرے ورگا بھی کھلوتا اسی جڑھا فیچھا نہ کر تھوڑا جیسی ہوتا تو کیا تو خیر اس نے حدیث پاک پہ کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا جو جان کنی کے عالم میں نزہ ہے اس وقت تو اسے کلمہ تلقین کریں اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا کہ آوازیں بلند پڑھیں ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ رہی اس نے نا وہ حضرت جنید بغدادی کو بھی کلمہ تلقین کر دیا آپ کو اس کرتا ہے شیخ کہیں لا الہ آپ نے آنکھیں کھولی اور جواب کتنا سونا دیا فرمایا اے سنگیہ یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی پھولے ہی نہیں ہے کتنا یاد کیا فرمایا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی پھولے ہی نہیں ہے چلو جی آگے جی بچے آگے جی آگے جی چلو جی بس جی اللہ برکت دے اللہ تیرے بڑے بدائے تو جنہیں دے تینے اللہ کہیں گناہ تینے میں لاتا کرے تو پتر ہم تو یہاں سے یہاں نہیں لا سکے قربان جاؤں پتر ایسے اس طرح اندر بھی ہو گزرے یہاں نہیں لو لو میں اس کا نام تھا یہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شارہ محمد میرے سیدی حکیم عبدالعی رحمت اللہ کیونکہ شاہ صاحب کا معمول تھا کہ جب بیمار ہونا تو ڈاکٹر کو یا حکیم جو بھی ہونا اس کو بلانا ماں بخار آیا اس کو پوچھنا کہ یہ کتنے دن میں بخار ٹھیک ہو جائے اس نے کہا نا حضرت اللہ والوں آیا ہے ہوئی بہتر جہاں آپ نے فرمایا نہیں تو اپنے تجربے سے بتا ہاں تیری ڈاکٹری یا تیری قیمی کیا کہتی ہے اسے معرض کرنی حضور پانچ دن میں اتر جائے گا تو پوچھنا پانچ دن کی دوائی کے کتنے پیسے بنتے ہیں اس نے کرنا حضور جو میاں ایک روپیا تو پھر پانچ دن کے پانچ روپے پانچ روپے اللہ کے راستے میں دے دیا کرتے تھے دعائی نہیں کھایا کرتے تھے پانچ روپے وہ کسی غریب کے گھر بھی جوا دینے کسی یتین کسی مسکین کو دے دینے دوائی نہیں کھاتے تھے اللہ نے بہت عطا کیا تھا لیکن کبھی ذکات دینے کی نوبت نہیں آئی جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو پاس بیٹھے کسی شخص نرز کی حضور یہ فرض ہے ذکات اللہ نے آپ کو اتنا عطا کر رکھا ہے اور آپ سب کے سامنے فرما رہے ہیں کہ کبھی ذکات کی نوبت ہی نہیں فرما رہے ہیں ذکات کی نوبت تو تب آئے گی ناں در شاہب نصاب بنوں گا ادھر سے آتا ہے ادھر ہم بھی بھیج دیتے ہیں کبھی نوبت ہی نہیں آئی شاہب نصاب بنے ہی نہیں کبھی نصاب مکمل ہی نہیں ہوا اسی جمع ہی نہیں ہوں ادھرو آئے ادھرو بس یہ آرسی اللہ نے دیتا بڑھا لیکن اسی ککھنیاں اپنے پیسیاں کو فائدہ لیا اب دیکھو نا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جناب سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف فرماتے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بکیہ صحابہ بھی تھے ان جگمک جگمک تاروں میں محتاب کا عالم کیا ہوگا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ثانی اسنینیز مما فلغار اذی اقول لصاحبہی لا تحزن ان اللہ معانا بڑی شانے ہیں جارے قرآن بھی ہیں جارے غار بھی ہیں جارے مزار بھی ہیں کتھو کتھو کر دوگے حضرت ابو بکر اللہ نے حضرت ابو بکر کو جگہ ہی وہ عطا کی ہے اے جنہ مرضی پا ہوا نا �fatی ابو بکر انہوں نے برک پیدا کمی کدر سے نکالڑا نہ قرآن سے نکالسکتے ہیں نہ غار سے نکالسکتے ہیں نہ مزار سے نکالسکتے ہیں کینہ کا پا ہوا گے نہ تم قرآن سے نکالسکوگے نہ تم غار سے نکالسکوگے نہ تم مزار سے نکالسکوگے اور پھر دیکھو نا پتا تھا نا کہ یہ معاملے بننے ہیں اللہ نے حضرت ابو بکر کو جگہ ہی کتنی سونی دی ہے اپنے محبوب کے پیلوں میں رکھا اتنی سونی جگہ اتنی سونی جگہ کہ اگر کوئی کتہ حضرت ابوبکر پہ بھونکے بھی نہ تو وہ جگہ اتنی سونی ہے وہاں کسی کا بھونکنا جائی نہیں سکتا محاجر دکھر وہاں جا سکتی ہے تو صرف ایک چیز جا سکتی ہے اور وہ ہے درود و سلام حضرت جو جو بھونک رہا ہے حضرت اس کا بھونکنا اس کے مو پہ واپس آ رہا ہے اس کے مو کی سیاہی بڑھ رہی ہے یہ نہ سمجھنا کہ مو کے ہی کالے ہیں مو کے بھی کالے کپڑوں کے بھی کالے اندر سے بھی کالے یہ بڑھ رہی ہے سیاہی حضرت ابوبکر کو کوئی فرق نہیں سارے تشریف فرمایا حضور نے جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سب کی توجہ دلا کے فرمایا فرمایا جتنا نفع مجھے میرے ابوبکر کے مال نے دیا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا اور حضرت جی نہ تو اتنا وقت ہے کہ کچھ گنا گنوایا جائے میں حضرت عمر فاروق عضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے آپ نے فرمایا ابوبکر وہ ہیں جن کی نیکیوں میں سے ایک نیکی حضرت بلال ہیں جن کی نیکیوں میں سے ایک نیکی حضرت بلال ہیں اور یہ میں نے پڑا تھا اگر کوئی غلط ہے اصلا بھی ہو جائے کہ جب آپ نے امیہ سے خریدا نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سونا جس کو اگر آج ہمارے رتی معاشی طولے میں کنورٹ کیا جائے تو حضرت یہ پانچ اوکیا آج کے لحاظ سے بتیس طولے سونا بنے گا آپ نے بتیس طولے سونا دے کے حضرت بلال پاک کو امیہ سے خرید لیا اور جب آپ جانے لگے نا تو لکھا ہے پیچھے سے امیہ حضرت ابوبکر کو اپنی طرف سے نا وہ کہتا ابوبکر بڑا گھاٹے کا سودا کر کر کے جا رہا ہے پوچھا امیہ کیا ہوا اس نے کہا پانچ میں خرید لیا اے ابوبکر اگر آپ ایک پہ بھی یڑ جاتے نا کہ میں نے دینے ہیں تو بلال کے صرف ایک کوکیا دینا ہے میں اس سے زیادہ نہیں دے سکتا میں نے ایک پہ بھی دینے کا ارادہ رکھا ہوا تھا آپ پانچ پہ خرید کے لے گئے ابوبکر گھاٹے کا سودا کر گیا آگے سے حضرت ابوبکر نے فرمایا فرمایا امیہ تجھے پتہ ہی نہیں بلال کیا ہے گھاٹے کا سودا تُو نے کیا ہے تُو نے پانچ مانگے تُو اگر سو مانگتا میں نے سو بھی دے کے جانے تھے فرمایا گھاٹے کا سودا تُو کر گیا تجھے پتہ ہی نہیں بلال ہے کیا حضرت تُو نے پانچ مانگ لی ہیں اور مجھے کہتا ہے کہ میں زیادہ دے کے جا رہا ہوں تُو اگر سو مانگتا میں نے سو دے کے بھی اب بلال کو خرید لینا تھا حضرت ابوبکر ہیں حضرت فرمایا ابوبکر وہ ہیں جن کی نیکیوں میں سے ایک نیکی حضرت بلال اور حضرت ابوبکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی مسجد نبوی شریف بھی ہے جنت البقی شریف کے پیسے حضرت عثمان غنی نے پیش کی اور مسجد نبوی شریف کے پیسے حضرت ابوبکر نے پیش کی ہو چھوڑے ہو کچھو کچھو کٹھو گے ابوبکر نو کچھو کٹھو گے نو کٹھ دی نہیں سکتے دوسری وہ قرآن چوی نال اور غار چوی نال اور مزار چوی نال اور احادیث ہیں اس پہ یہ نہیں کہ صرف قرآن چوی نال تصرف مزار چنال ابوب فرما رہے ہیں جس کا مفرمایا سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اس کے بعد ابوبکر کی کھلے گی اس کے بعد عمر کی کھلے گی اور میدان محشر میں ہم اس حال میں آئیں گے ایک طرف ابوبکر ہوں گے ایک طرف عمر ہوں گے میں کہنا پھر عدو اے منظر بے کہ کالیاں تکی لنگ نہیں ہے انہوں نے پھر کی بڑھے گا عمر صاحب آئے تو چلو ابو حریرہ کو نہیں مانا عبداللہ بن مسعود کا انکار کر دیا عبداللہ بن زبیر کو نہیں مانا عبداللہ بن زبیر کو نہیں مانا انکار کر دیا مولا علی نے جو جو ارشاد فرمایا انکار کر دیا لیکن جس دن یہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھیں گے حضور آ رہے ہیں ایک ہاتھ میں ابوبکر کا ہاتھ ہے ایک ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ ہے تاڑکی بڑھے گا کیا بنے گا انکار اے منجو آجی منجو او دن بھی تب ایک ہے مننا ہی جنہ لیکن پھر اوزدن منندہ پیدا آج لے ان کی پناہ آج بدت بھانگن سے کل نہ مانیں گے اگر ہاں یہ اچھا ہے ہر جگہ نال پتر وہ ابوبکر ہے یار فرمایا جتنا نفع مجھے ابوبکر کے مال نے دیا اتنا نفع مجھے کسی کے مال نے دیا پھر اس لئے پتر کوشش کرو پھر ساڑا مال سانو نفع دوئے انو بڑے اخلاص نل بڑا چھوپ چھپا کے انو خرچو بیٹا یہ پتر اے دیکو بڑا بچی ہو آج کل تجینی در ہے نا نا لگے اسی کسی نو دا کلو ٹماٹر بھی نہیں دے نو تیار ہے اے دیکھو بڑا بچی اوڑا کیمرہ لگے نا کدر ادھا کیمرہ وہ اگر دا بے زارہ کچھ یہ اوڑے چلی ریکارڈنگ نہیں جان دی ہے تو ہو سکتا ہے بچیاں کلو جان دے ہیں کوئی ایبٹن ایدھر ادھر ہو یا در ریکارڈنگ گئی لیکن جڑی ہو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اوڑے بچے وہ سب سے سونا طریقہ امام حسن پاک دیکھا جب وصال ہوا جس میں مبارک سے کپڑے اتارے گئے تو آپ کی پشت پہ بقاعدہ نشان تھا آپس میں باتیں شروع ہو گئیں نشان کا دائے یہ تو دوش محبوب خدا پہ سواری کیا کرتے تھے ان کے لئے تو سجدے لمبے ہوا کرتے تھے یہ تو شہزادیں ہیں کہہی کا نشان غلام رو پڑے فرمایا امام صاحب نے من سے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھوڑ لیکن بات آج میرے امام کی شان و شوقت کی ہے تو سن لو پھر یہ نشان ان بھوریوں کی ہیں جن کو امام صاحب رات کے اندھیرے میں اپنے کندوں پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جائے کرتے جائے اس سے پتہ رہا ہے اس سے بڑا بچ کے رہنا ہے سانوں بڑی پیڑی عادت پہ گئی ہے اس کے لئے ربنا انکا تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفال اللہ من شئین فی الارض و لا فی السماء سب بس بچ بھائی نفع دو تو لکھا آگے سے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ روپڑے اور اس کی سونے محبوب میرا مال بھی آپ کا ہے میں بھی آپ بھی کہوں ایس پا سے آئی یہ پتہ ہے اسی تو پیر سے یہ جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ لائے وہ لکھا ہے جب اس حال کا وقت آیا تو ڈاکٹر آیا چیک کرنی تو اس نے کی انہوں سکیتوسکوپ کہنے دیں پیٹھے ٹوٹی لان دینے دیں انہیں لائی پھر اس نے ادھر لگائی پھر اس نے پیچھے لگ پھر اس نے بازووں پہ پھر اس نے پیٹ پیٹ وہ سارے دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا ڈاکٹر جی سینے تھے بھی لاندیاں میکیاں کانڈے تھے بھی ڈاکٹر انہوں لاندیاں میکیاں تو جگہ جگہ لاندے ایک ہی فرمایا جتھے جتھے لاندے ہیں ایک ہی واز آنڈے ہیں اللہ 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 اسی ہم 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 یہاں سے یہاں نہیں لاسکیں ہماری عمر گزر گئی اللہ بس اے تھے باقی ہم یہاں سے یہاں لیکن قربان جاؤں ہوتھے لو لو چلا یہی تو حضرت شاہ حسین نے بھی کہا فرمایا ربہ میرے حال دا محرم تو ہیں ربہ میرے حال دا محرم تو ہیں اندر تو ہیں باہر تو ہیں روم روم وچ تو ہیں کہے فقیر حسین نے مانا میں نہیں سب توں یہ حضرت بایزید رحمت اللہ چلو جی حضرت جنید دی گال لو یہ تے بایزید دینا یہ تو مزا تا نہیں مزا نہیں آتا پورا پھر کریے شوقت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمون فقر جنید و بایزید تیرا جمال بین حضرت اے جگہ یہ تھی لے آؤ انہیں اللہ 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 میں نہیں کہتا پتر کہ پیروں کی دعا سے پیسے نہیں ملتے نہیں اللہ سنتا ہے اپنے دوستوں تیرے میرن الود سنتا ہے بلکہ کہیں تھی انجدے نہیں کہ نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا مفہوم ہے اگر وہ کسی چیز کی قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم ضرور پوری کرتا ہے وہ بھی ہے اندر پتر ضرور اللہ شان نہیں کہندے خدا عشق حلور دیندائی جو میں کہنا یار کریندائی ہاں خدا عشق حلور دیندائی جو میں کہنا یار کریندائی ہاں بٹا ایک وقت آتا ہے جب زبان بھی حرکت میں نہیں آتی بس دل میں بات گزری لیکن پترہ ہے بس سون جڑھنا یہاں مزارہ چی نہیں یہاں کتاب باقی چھپے دینی نہیں چھپے بھی تیرے میرے کوئی ستے چھپے نہیں کیونکہ تو جا کے دیلی ساڑھ میں ایسری انہیں پیس بٹا لے آگئے میں ایک بات میری حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے دو کیمرے لگی ہیں میں نہیں کہوں گا لیکن میں دیکھ رہا ہوں بلکل سچ گل بلکل سچ اوہ حضرت فرماندے ساں میں دیکھ نہ پہ اوہ آپ کے وہ خادم ہے ان کا نام تھا زید آپ فرماتے میں نے کم اوپیش بیس سال حضرت جنیع عباج عزید کی بارگاہ میں گزارے بطور خادم مرید بھی تھے جس دن میں پہلے دن حضرت کی خدمت میں آیا تو آپ نے بلا کے مجھے میرا نام پوچھا اور فرمانے لگے بیٹے تیرا نام کیا ہے اگر تجھے کبھی کسی خدمت کے لئے بلا نہ ہو تو نام تو پتا ہو نہیں کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میرا نام زہد ہے تو زہد کوئیتنا مشکل نام تو نہیں کہ یاد ہی نہ ہو کہتے ہیں سارا دن گزر گیا بلانا کیا تھا ہر وقت تو ذات کی جانب متوجہ رہتے تھے تین تین دن بعد وہ کھانے والے لوگ تھے خدمت کا ہی نہ روٹی نہ پانی تہر نائی کوئی اتنی حاجت ہوا کرتی تھی بس ہر وقت اللہ کی جانب توجہ گزر فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْتَ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَ بَجَرْتَ وَذَا قَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ وَذْكُ رِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِلَ ہر جانب توجہ اِنَا عِلْمَا مِچْنَا پَامُ اللَّهِ کوئی آردی گال سُنَامُ اللَّهِ لیکن پترے جو جڑے تسی بچے کہا کے بیٹھے چلو میری زبان سے نکل گئے اللہ میں بڑی اب استیاد کرتا ہوں جو تیرے میرے لیے نہیں ہیں جو ہم مبتدین ہیں ہم نے علم سیکھنا ہے بچے ہم نے سیکھنا ہے ان علماء سے کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں غسل کے واجبات کتنے ہیں غسل کی سنتیں کتنے ہیں مستحبات کتنے ہیں غزو کے فرض کتنے ہیں کن کن چیزوں سے غزو ٹوٹتا ہے یہ ہم نے یہ اگے دی ہیں جیسے حضور بلے شاہ نے بھی کہا علم بس کریوں میں بس کر جلئے ہیں ان دس کتابوں پڑھیں یہ نہیں دیتے عمل کر دس کتابوں کا نچوڑ بھی یہی ہے اللہ بیس کا نچوڑ بھی یہی ہے تیس کا نچوڑ بھی یہی ہے اللہ گلے شاہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ تُو علم حاصل ہی نہ کر جو جاہل ہیں اس کو بطور دلیل بناتے ہیں نہیں آپ نے کب کب کہا علم حاصل ہی نہ فرمائے بس انعمل جیسے آزرز میں ابھی بھی چلو آ رہا ہوں ایک مخصوص علاقے سے میں نام نہیں لوں گا تو پھر وہاں ایسی بڑی ایٹمیں ملتی ہیں جناب معلومات کا زخیر امبار لگایا جس موضوع پہ چھیڑھ لوں ان کو لیکن عمل بس معلومات ہیں عمل کوئی تو کیا فرمایا علم بس کریں او یار علم نہ آوے وچ شمار جاندی عمر نہیں اعتبار علم بس کریں او یار اکو الف تیرے درکار ایک الف اللہ الف اللہ 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 تو وہ کہتے ہیں دن گزر گیا رات گزر گئی اگلے دن پھر مجھے بلا کے کہتے ہیں بھئی تیرا نہاں کی یہ اگر تجھے بلانا ہو تو تیرا نام تو پتا ہو کہتے ہیں میں نے اس کی حضور میرا نام زہد ہے کہتے ہیں بلایا کوئی بھی نہیں سارا دن کہتے ہیں اگلی پھر صبح مجھے بلا کے کہتے ہیں او بھئی تیرا نام کی بلانا ہو تو نام تو پتا کہتے ہیں میں نے اس کی حضور زہد ہے اور فرماتے ہیں اسی طرح وقت گزرتا رہا روز پوچھتے پھر بھول جاتے صبح پوچھتے پھر بھول جاتے پھر اگلی صبح پوچھتے کہتے ایک دن بیٹھے بیٹھے میرے دل میں خیال آیا زید لگتا پیر صاحب تُر سے خوش نہیں تُر سے ناراض ہیں تیری خدمت حضرت کو پسند نہیں آئی اتنی بے توجہی وہ بیس سال ہو گئے حضرت کو تیرا نام نہیں یاد ہوا روز نام پوچھتے ہیں بھول جاتے ہیں روز پوچھتے ہیں کہتے میں حضرت کی خدمت میں گیا اور جا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا حضور آہم اسے خوش نہیں کہتے ہیں ساتھ میں رو بھی پڑا کہنے نہیں میں خوش ہوں حضور کیا آپ کو میری خدمت پسند نہیں آئی کہنے نہیں پسند آئی کہتے حضور میں کیسے مانے اگر میں آپ کو پسند ہوں آپ میری خدمت سے خوش ہیں پھر اتنی بے توجہی کہ بیس سال ہو گئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو میرا نام نہیں یاد ہوا یہ تو اس طرف ہی نشاندہی ہو رہی ہے کہ آپ مجھ سے خوش نہیں وہ آپ کو اچھا بھی لگتا کہ بیس سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد ہوا تو کہتے ہیں آگے سے حضرت بایزید بھی رو پڑے اور مجھے فرمان لگے بات خوشی ہیں ناراضگی کی نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا باقی سارے ہی بھول گئے ہیں جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا باقی مجھے سارے ہی بھول گئے سیونی میں نورانجہ آکھو ہیر نصدو کو رانجہ رانجہ کر دی میں آپ پہ ہی رانجہ ہوئی ہے میں بزرگ بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں میں ان کی بات تو نہیں کروں گا جب سے اس کا نام یاد کیا ہے باقی سارے لیکن پتر بڑے لوگ نے سید صاحبی تشریف لائے پتر گرسی اپنے آپ نوے کیے سارے یاد نے صرف حدہ بھول گئے صرف حدہ اللہ حضرت یہ جتنے ہم ابو بیٹھے ہیں ڈیوٹی ہماری یہ تھی کہ خود بھی یاد کرنا ہے اور آگے اپنے بچوں کو بھی ناپے کیتا نائیں اللہ حضرت بیٹھے ہیں حدیث پاک جو ملتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرے تو فرمایا تھا سب سے پہلے سارڈہ نان لینا سکھانا ہے لیکن کیا کہ حضرت میں اسی معاشرے کا فرد ہوں کسی غار سے یا کسی جنگل سے میں نہیں آیا دن دوپیر شام رات مغربی شاہ ادھر آپی میں گزرتی اللہ حکم کیا تھا جب بولنے کہ قریب آ جائے تو کیا کرنا لیکن میں دیکھتا ہوں حضرت جی دکھ ہے وہ کیا رہا ہے یہ بچہ چڑ گیا نا ابو جی دے آتا ابو جی بٹھا کہ انہوں کی کہہ رہے نا بیٹا کو بابا اچھا میں اگر غلط کہوں نا آپ بول سکتے ہیں نیجمی سبازی صاحب ہے تو ہی چھوٹ بول لیا ہے کیوں میں ان کو اندھا پہ میں دیکھ رہا ہوں ابو جی نے اگر بٹھایا ہے ابو جی بٹھا کے اس کو مشک کیا کروا رہے ہیں بیٹا کو پاپا بیٹا کو بابا کیوں ابو جی دی خاش ہے جی دو بولے تو پہلے میرا نا اور اگر ماں کے ہاتھ چڑ جائے بچہ تو وہ بھی بٹھا کے لگی ہوتی ہے بیٹا بولو ماما ابو دی خاش ہے بابا بولے امی دی خاش ہے ماما بولے جب وقت آئے گا تم دونوں کا نام اس نے لینا ہی لینا ہے فطرت نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے تم دونوں سے اس کی ضرورتیں تیرا بھی لینا ہے ہوتا بھی لینا ہے دویں بٹھا کے ان کو بیٹا کیا اللہ دونوں بٹھا کے بیٹا کیا اللہ کیا اللہ کیا اللہ لیکن دکھ ہے حضرت جی ابو کی خاش ہے پہلے میرا نا تو ایڈا تری مار خان کے تیرا نا لوے ہے تو کی کیتا ہے بھئی کیا ہے تم اور امی کی خاش یہ ہے کہ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں نہ پاپا نہ ماما نہ بابا نہ امی بلکہ کیا اللہ لیکن دکھ ہے یار نہ پی لیا نہ گوئے نا حضرت صاحب میں سب سے زیادہ حضرت جو ڈرہ ہوں میں ان بچوں کے لیے ڈرہ ہوں حضرت صاحب اوکھا سوکھا جو بھی ہیں ہم سروائیو کر رہے ہیں پتہ سروائیو ہم کیوں کر رہے ہیں کیونکہ پتر سانو او چولیاں ملیاں نے کہ دوسری رونے ہیں انہیں سان نا ساڑھیاں ماما سانو چولیاں چپا کے کی سنا دی انہیں مولا یا صلی و سلیم دائمان آبادا عالا حابی بکا خیر الخلقی کلیمی موحمد سیدو الکونین واسقلین موحمد سیدو الکونین واسقلین والفریق قینی من عرب ومن عاجام مولا یا صلی واسلیم دائمان آبادا عالا حبی بکا خیر الخلقی کلیمی تو وہ گود نہ بول پڑتی ہے وہ گود بول پڑتی ہے ہمیں وہ ابو ملے جو میں چالیس پہ کھڑا ہوں چالیس پہ کہ جو کھا کرتے تھے تھوڑا کھا لانگے کھانا لا لے حضر صاحب میں ان بچوں کے لیے پریشان ہوں بڑے ہو ایندھا کی بنیں گا ایندھا تو نہیں ہے ایندھا جی یہ کھا کھوی ملے ہیں یہ نمچہ رہے ہیں یہ ماما ہونے یہ رون نا تینہ انہوں موبیل ہوتے کارٹون لاؤ کے بڑا چڑھ دیا ان کا کیا بنیں گا یہ کیسے سروائیف کریں گے ہم ایک چنگ لڑ رہے ہیں کوشش ہوتی ہے گناہ سے پچا جائے ہو جائے پھر ملامت وہ دودھ بولتا ہے نا اندر وہ دودھ اندر بولتا ہے وہ دودھ وہ مولا یا سلی و سلیم والا دودھ بولتا ہے ہمیں وہ مائے ملے تھی جنہوں نے گھر میں یہ قانون بنا رکھے تھے پوچھلو ہے پرانے جن نے بیٹھے دے جے فجر دی نماز نہیں پڑی تے ناشتہ اور چلیے تجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ پیار ہو گئے اپنے بچوں سے جو وہ کہہ رہے ہیں اٹھا تو تُو کیوں کہہ رہی ہے کہ چھوٹا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا یہ چھوٹے والی عمر ہے وہ کہہ رہے ہیں اٹھا اور میریوں پہنوں میریوں تیوں مجھے صرف بات سمجھ نہیں آ رہی یہ ایک کہنٹہ زائد سو کے کون سا تیر مار لینا تُو چھے بجے اللہ کے لیے نہیں اٹھا رہی سات بجے تُو نے سکول کے لیے بھی تو اٹھانا ہے ایک گھنٹے میں کون سی وہ ایسی نیند اس کو ملے گی کہ اس کی صحت بڑی ٹھیک ہو جائے گی یہ بڑا ذہین و فتین ہو جائے گا ایک گھنٹے میں کیا ہوگا اور یہ جتنے کاروباری بندے بیٹھے ہیں میرا آپ سے بھی یہی سوال ہے پتر ہے جنیا ساڑھے کرامے چنہوستہ نے پوری نئی پینڈائی چگڑے نے آپس میں اختلافات ہیں وہ اس کی ایک بڑی وجہ وہ ایک گھنٹہ ہے چھے بج کے دس منٹ پہ جماعت ہو رہی ہے نہیں اٹھے ٹھیک سات بجے اٹھنے یا نا سات بجے زارے کامتے جانا ہے دکانتے جانا ہے فیکٹری جانا ہے بھئی اٹھتے یا نا ایک گھنٹے میں کیا ہو کیا تیر مار لیتے اس ہو کے لئے خدا کی قسم ساری نا ہوسٹے وہ اس ایک گھنٹے کی ہے جو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نا مان کے سو رہے ہیں انہوں نے کہا اٹھتے بجے نہیں اٹھے سات بجے اٹھ کھلوتے کیا ایک گھنٹے میں کر لیا تو حالاء اقبال کہتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تُو گران سمجھتا ہے وہ ایک وہ چار اکتہ دو سنتا دو فر وہ ایک سجدہ جسے تُو گران سمجھتا دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نہیں جاتے جشلی پتر اے چھونا رستہ جی اے کامیابی اے فلاہ ماشاءاللہ بڑا خوشی کا موقع ہے بس کیونکہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتے موضوع حضرت میں نہیں بول دی میرے چھ میرا یار بول دا جو پیچھے سے آتا جاتا بھائی میں رکھتا جاتا ہوں آپ کے انگور آئے انگور رکھ چڑے نار آئے روحانی تو ہی کہنا پھائی انگور آئے کوئی نہیں روحانی جو پیچھوں ادرہ جی توڑ کم آیا وہ بھی رکھ چڑے میرا کوئی ہے میں نہیں بول دی میرے چھ میرا میں وہ اسی طرف آنے لگا ہوں کہ بڑا خیر کا موقع کہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے اس سینے پہ اپنا فضل کیا اور اس سینے میں اپنا پورے کا پورا یہ سعادت زور ہے بازونی سے بترہ پہ نہیں اے اتھویں یہ یار فرید چاہ کرم کرے اے با والے ہیں دے متھے لال لڑیاں اے آپ پہ نہیں جنہوں پیا سواب دے اس پتر تیرے لی دعا ہے کہ اللہ تیرے لی دعا ہے کہ اللہ تیرے لی سونی لمبی زندگی دے لیکن جو دو جائیں کہ الحمدی الف تلہ کے ونناس دی سین تک پورا قرآن تیرے سینے چون جی اللہ تینو عالم بنائے کیونکہ خالی جڑے حفظ نہیں ہو میرے آرکہ ترنا کی اندھے نہیں ہو اللہ تینو قرآن دا فہم دا اللہ تینو دا عالم بنائے بہرحل میں اس جملے سے بھی رجوع کر لیتا ہوں نہیں بھئی حافظ کی بڑی شان ہے ہمیں گندہ موچ نکل گئے اللہ منو معاف کرے استغفر اللہ یا اللہ معاف کرے یا اللہ معاف عالم بھی بننا ہے حافظ کی بڑی شان ہے لیکن پتر جدو تو پڑھیں گا نا تینو پتا ہوئے گا میں میرا رب کی کہنڈ ہے آئے 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 پھر تیرے بھی اندروں ہی ننگلنا ہے تیرے بھی اندر ہی جاننا ہے کیونکہ اکثر اس طرح یہ ہمارے حافظ جو چلاتے ہیں نا وہ ایک سو ساٹھ کی سپیڈ پہ قرآن کا ترجمہ آتا پتر ایک سو ساٹھ تے چلانتے دیل نہیں مندہ ایک سو ساٹھ تے چل دیتا آئے کہ پتہ ہی کوئی نہیں یہ پتا ہوئے ہیر تے بندہ بار بار اتھے بریک وجہ جان دیئے بندے نو پتا آئے تے اتھے ہیر بریک وجہ دیئے دیل نہیں کر دا ام تازل یوم ایوہ المجریمون حضر جی بندہ روے بغیر کیونکہ اگل آگے جائے بندہ روے بغیر بندے دیئے کیونکہ چیز کانا نکلنے کیونکہ بندہ اگل نکل جائے تو جی ادھر جی ادھر مفہوم آن دا آئے تھے پھر کیوں آئے تھے وجہ دن آئے سلام قولا من رب الرحیم دیل نہیں کر دا اگل جانتے دیل نہیں کر دا ایک سو ساٹھتے چل دا ہی تا آئے پتہ ہی کوئی نہیں مالک نے کی کیا آئے تھے اللہ آپ کو سلامت رکھے اور جن بزرگوں کا آج وہ اسالح سواب کا سالانہ معاملہ تھا اللہ ان کی بھی کامل مقشش و مغفرت فرمائے کچھ گلت نکل گیا بھائی ادھر ہی معافی ادھر ہی توبہ سبکتے لسانی جو مجھے گلت لگا میں نے ادھر ہی معافی مانگ لی توبہ کر لی اللہ میں پھر معافی مانگتا ہوں جو اس پہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ